Welcome friends یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ rend array formula ہم نے لگایا ہوا ہے رینڈ array formula یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر ایک formula ہم use کرتے ہیں جیسے مالی جی یہاں پر rend array formula لگایا ہے تو اوپر آپ کو دیکھ رہا ہے لیکن یہاں پر آتے ہیں اور ایک formula use کرتے ہیں is equal to formula text تو اس formula کا نام ہے formula text تو آپ کو یہاں پر type پرنا ہے formula formula ھیک ہے text تو یہ آگیا formula text اور reference دینا ہے آپ کو reference جیسے مالی جی یہ ہے b دیکھ سکتے ہیں یہ b ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر یہ یہ جو ہے لکھا ہوا ہے b4 میں اور جیسے یہ enterprise کریں گے تو آپ کو یہاں پر پورا syntax دکھائی پڑے گا syntax کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پورا جو formula لگا ہوا ہے یہ formula ہی آپ کو پورا دکھائی پڑے گا کب جبکہ آپ use کریں گے formula text formula تب ٹھیک ہے تو دیکھ سکتے ہیں here and direct formula لگا ہوا ہے اور یہ یہ ہی بتا رہا ہے اگر مالی جی میں یہاں پر is equal to کا نشان لگا کر کے ان دونوں کو add کر دیتا ہوں some formula کی مدد سے یہ دیکھیں یہاں پر some formula لگایا ہم نے اور یہاں پر add کر رہا ہوں ان دونوں کو تو یہاں پر یہ add کر دیا ٹھیک ہے interface کیا تو یہاں پر ایک formula لگا ہوا ہے اب اگر میں یہاں پر formula text لگاتا ہوں like formula use کر لیتا ہوں formula text تو یہ لکھا میں نے formula اور پھر text تو یہ آگیا formula text reference کہہ رہا ہے تو reference اس کو دیتے ہیں تو جو some کا formula ہم نے لگایا ہے وہی formula آپ کو یہاں پر display ہو جائے گا تو دیکھیں اگر آپ کو کوئی بھی formula دکھانا ہے تو آپ اس formula کا use کر سکتے ہیں اور بہت ہی آسانی سے آپ formula کو display کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو i hope کی بات سمجھ میں آ رہی ہوگی آپ کو اب دیکھیں یہاں پر میں کیا کرتا ہوں multiply کر دیتا ہوں تو is equal to کا نشان لگایا اور پھر یہاں پر کر دیتا ہوں اس کو یعنی کہ اس کا cell address آ گیا ہے یہاں پر c4 multiply by یہاں پر دیکھیں یہ دیکھیں c5 اور enter جیسے ہی press کریں گے تو یہاں پر آپ کا result آ گیا لیکن ہم کیا کریں گے یہاں پر لگائیں گے formula text تو یہ is equal to یہاں پر لگاتا ہوں formula text تو یہ دیکھیں یہ لگا دیا formula text اور formula text جیسے ہی ہم لگاتے ہیں تو یہاں پر bracket کو open کرنا ہے bracket کو open کرنے بعد اس کو لے لیجئے آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی enter press کریں گے تو جو formula آپ نے لگایا تھا cm آپ کو دکھائی پڑے گا تو یہ بہت ہی easy ہے i hope کی بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ یہ کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کو کہیں پر بھی formula camera display کرنا ہے تو یہ بڑا اچھا ایک formula مل جاتا ہے آپ کو office 365 میں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ سے شیئر کریں thank you for watching this ویڈیو مل جاتا ہے cinq در